دوستو آپ سبی کا سواگت ہے امیتہ بچن کی بلوک بسٹر فلم سہنسا کے ان نون فیکٹس پارٹ ٹو میں جہاں اس کے پہلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ امیتہ بچن اور ڈیمپل کپاڑیا کو سب سے پہلے فلم سہنسا کے لیے سائن کیا گیا تھا لیکن اچانک سے امیتہ بچن نے اس میں کام کرنے سے منع کر دیا اور پہلے امیتہ بچن کے لیے جو ڈریس ڈیجائن کی گئی تھی جس ڈریس کو امیتہ بچن اپنے سہنسا والے کیریکٹر کے لیے پہننے والے تھے لیکن امیتہ بچن کے دوارہ اس فلم کے لیے منع کرنے کے بعد یہ ڈریس جیتندر کو دی گئی تھی جس سیم ڈریس کو جیتندر ہمیں اپنی سن 1986 میں آئی فلم آگ اور سولہ میں پہنے ہوئے نجر آتے ہیں ایکچولی اس میں جیتندر کے دوارہ پہنی گئی یہ وہی سیم ڈریس ہے جو پہلے امیتہ بچن کے لیے سہنسا کے لیے ڈیجائن کی گئی تھی اگر آپ نے فلم سہنسا کے ان نون فیکٹس کا پارٹ ون نہیں دیکھا ہے تو اس کی لنک میں یہاں پر اوپر آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا فلم سہنسا کی سوٹنگ بینگلور میں سروع ہونے والی تھی لیکن دو دن پہلے ہی امیتہ بچن کی طرف سے میسیج آتا ہے کہ وہ اس میں کام نہیں کر پائیں گے ایکچولی یہ سن 1983 کے آس پاس کی بات ہے اور اس کے پہلے سن 1982 میں فلم کلی کے سیٹ پر امیتہ بچن کے ساتھ میں خطرناک حادثہ ہو گیا تھا جب پونی تسر کا گھوسا ان کے پیٹ میں لگا تھا اس سمائے اس حادثے کے بعد امیتہ بچن بلکل موت کے موں سے باہر آئے تھے اور پورے دیس میں لوگ ان کے لیے پراثنائیں کر رہے تھے حالانکہ اس سمائے تو امیتہ بچن اس انسیڈنٹ کے بعد پوری طرح سے ٹھیک ہو گئے تھے اور آگے چل کر انہوں نے فلم کلی کو کمپلیٹ کیا تھا لیکن اس کے کچھ سمائے بعد ہی امیتہ بچن ایک اور بڑی پرابلم مستھینیا گریبس سے جوجنے لگے تھے ایکچولی یہ ایک اینسی بیماری ہے جس میں سریر کی پوری مسلس کمجور پڑ جاتی ہیں اور آدمی منٹلی بھی ویک ہو جاتا ہے اور اس سمائے امیتہ بچن بھی اسی سے جوج رہے تھے اور وہ چاہے کر بھی کسی فلم میں کام نہیں کر پا رہے تھے اور اس سمائے اس کے بارے میں امیتہ بچن کے بھائی اجیتہ بچن نے ٹینو آنند کو بتایا کہ بھائی یہ اب آگے کام نہیں کر پائیں گے اس وجہ سے اس سمائے سن 1983 میں بننے والی فلم سہنسا ڈیلے ہو گئی اس سمائے ٹینو آنند کی اوپر کافی پریسر تھا ایک تو انہوں نے سارے ڈسٹریبیوٹرز کو بول دیا تھا کہ یہ فلم بننے والی ہے لیکن دوسری طرف امیتہ بچن کے اس بیماری کے چلتے ہو وہ اس میں کام نہیں کر پا رہے تھے اس سمائے امیتہ بچن بھی ٹینو آنند کی پرابلم سمجھ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس میں ان کی جگہ پر وہ جیتندر کو سائن کر لیں اور فلم کمپلیٹ کریں اس سمائے ٹینو آنند نے جیتندر کو بھی اس کے لیے اپروچ کیا انہوں نے کہانی سنی اور یہ انہیں کافی پسند آئی لیکن اس کے اوپر کچھ دن اور بچار کرنے کے بعد جیتندر نے اس میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا اور اس بارے میں انہوں نے ٹینو آنند سے کہا تھا کہ یہ فلم اور یہ رول امیتہ بچن کے لیے لکھا گیا ہے اور وہ سائد اس کے ساتھ نیائے نہ کر پائیں کیونکہ اس طرح ہے کہ بھاری بھرکم ڈائی لوگس اور رول امیتہ بچن کو ہی سوٹ کرتے ہیں اس سمائے ٹینو آنند نے اس رول کے لیے جیکی سروف کو بھی اپروچ کیا تھا اور اس سمائے جیکی سروف سہنسا کا رول نبھانے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے یہاں تک کہ جیکی سروف کی فٹنگ کا کوسٹیوم بھی اس کے لیے تیار ہونے لگا تھا اور اس سمائے جیکی سروف نے بھی اپنے اس رول کے لیے تیاری سرو کر دی تھی لیکن لگ بگ چار مہینے بعد انہوں نے اس کے لیے منع کر دیا تھا جس بارے میں جیکی سروف کا بھی یہ کہنا تھا کہ سائد اس رول کے ساتھ میں وہ اتنے اچھے سے نیائے نہیں کر پائیں گے اور اس کے بعد تو ٹینو آنند بری طرح سے ٹوڑ گئے تھے اور انہیں لگا کہ سائد اب سہنسا نہیں بن پائے گی لیکن اس کے بعد بھی ٹینو آنند امیتہ بچن کے بھائی اجیتاب بچن سے ملے اور انہیں پوری کنڈیسن بتائی اور ٹینو آنند نے ان سے کہا کہ امیتہ بچن کیسے بھی کر کے اپنا قبل بیچ دن کا سمائے بس نکال لیں وہ فلم سہنسا کی کہانی بدل دیں گے اور اس میں ایک دوسرے ہیرو کی انٹری بھی کروائی جائے گی جس میں امیتہ بچن کا یہ ڈبل رول نہیں ہوگا وہ قبل سہنسا والا کردار نبھائیں گے اور دوسرے کردار میں ایک اور ہیرو نجر آئے گا اور اس سمائے ٹینو آنند نے دوسرے والے رول کے لیے ریسی کپور کو اپروچ کیا لیکن اس سمائے ریسی کپور نے ٹینو آنند کے ساتھ میں کام کرنے سے ساف ساف منع کر دیا تھا کیونکہ ریسی کپور اس کے پہلے بھی ٹینو آنند کی فلم ہو دنیا میری جیب میں اور یہ اس کا نہیں آسان میں کام کر چکے تھے جو دونوں ہی فلمیں فلاپ رہی تھیں اور ریسی کپور نہیں چاہتے تھے کہ اب وہ تیسری فلمیں میں بھی ٹینو آنند کے ساتھ میں کام کریں اور اب تو ٹینو آنند کی فلم سہنسا کو لے کر پوری امیدیں ہی ختم ہو چکی تھیں کہ نہ تو کوئی دوسرا ایکٹر اس رول کو نبھانے کے لیے تیار ہو رہا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی دوسرا ہیرو سپورٹنگ رول نبھا رہا ہے اور اس سمائے ٹینو آنند اس کو لے کر کافی پریسان تھے کیونکہ اس کے اوپر وہ کافی پیسہ کھرچ کر چکے تھے اور ان ساری چیزوں کو اس سمائے لگ بھگ ایک سال سے بھی زیادہ ہو چکا تھا اور 1983 کے بعد 1984 بھی ختم ہو گیا تھا لیکن امیتہ بچن کو یہ پتا تھا کہ اگر وہ اس میں کام نہیں کریں گے تو ٹینو آنند کی یہ فلم بند ہو جائے گی اس بجائے سے بعد میں امیتہ بچن نے ٹینو آنند کو ایک بار اپنے گھر پر کھانے کے لیے بلایا اور ان سے کہا کہ وہ اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس میں دو ہیرو والی کہانی نہیں ہوگی جو اورجنل کہانی ٹینو آنند نے پہلے لکھی تھی اسی کہانی کو وہ بنائیں گے اور یہ سنتے ہی ٹینو آنند کی خسی کا ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ ان کا سہنسا اب واپس آ چکا تھا اور اس سمائے تک پہلے فلم سہنسا کے لیے سائن کی گئی ہیروین ڈیمپل کپاریا کو بھی منعکشی سے سادری سے ریپلیس کیا گیا حالانکہ پہلے ٹینو آنند نے ڈیمپل کپاریا کو اس کے لیے ایڈوانس میں پیسے بھی دے دیئے تھے اور ڈیمپل کپاریا کو فلم سے باہر نکالنے کے بعد ٹینو آنند نے جب ان سے ایڈوانس میں پیسے مانگے تو انہوں نے اس کو ریٹن کرنے سے منع کر دیا تھا جس کو لے کر اس سمائے ٹینو آنند اور ڈیمپل کپاریا کے بیچ میں تھوڑی بحث بھی دیکھنے کے لیے ملی تھی حالانکہ اس سمائے ٹینو آنند نے کیسے بھی کر کے ڈیمپل کپاریا کو منایا اور ان سے ایڈوانس میں اپنے پیسے واپس لے لیے تھے اس سمائے انہوں نے ڈیمپل کپاریا کو کہا تھا کہ وہ اس میں کام نہ کریں وہ امیتہ بچن کے ساتھ دو اور فلمیں بنا رہے ہیں وہ ان میں انہیں جرور سائن کریں گے یہ دونوں ہی فلمیں تھیں مہاکال اور عالی شان لیکن یہ دونوں ہی فلمیں بننے کے پہلے بند ہو گئی تھیں فلم سہنسا کے بہترین ڈائیلوکس ٹینو آنند کے پتہ اندر راج آنند نے لکھے تھے جس میں رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں جیسے کئی بہترین ڈائیلوکس سامل تھے لیکن جس سمائے اندر راج آنند فلم سہنسا کے لیے ڈائیلوکس لکھ رہے تھے اس سمائے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اس سمائے وہ ہسپٹل میں ایڈمر تھے اور فلم سہنسا کے ڈائیلوکس ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے یہاں تک کہ اندر راج آنند نے ہسپٹل کے بیڈ پر ہی فلم سہنسا کے لیے کچھ ڈائیلوکس لکھے تھے فلم کے کلائیلوکس باقی تھے اور ان کی حالت بہت زیادہ گمبھیر ہونے لگی تھی جو دیکھ کر ٹینو آنند کافی حیران تھے کہ پتہ نہیں ان کے پتہ اس کے ڈائیلوکس آگے لکھ پائیں گے یا نہیں لیکن اندر راج آنند نے ٹینو آنند کو کہا کہ وہ چنتہ نہ کریں وہ سہنسا کے ڈائیلوکس پورے کمپلیٹ کر کے ہی مریں گے اور جس دن انہوں نے فلم سہنسا کے ڈائیلوکس کمپلیٹ کیے تھے اسی سیم دن ان کی مرتی ہو گئی تھی چھے مارچ انیس سو ستاسی کا دن تھا اور ٹینو آنند آسمائے فلم کے کلائیمیکس کو سوٹ کر رہے تھے اور وہ سین فلم آیا جا رہا تھا جہاں پر امیتہ بچن امرش پوری کو گھسیٹ کر کوٹ کے اندر لے آتے ہیں فلم سہنسا کے کلائیمیکس میں رکھا گیا یہ کوٹ والا سین بھی بہت ہی آئیکونک تھا جس سین میں امرش پوری امیتہ بچن سے بچ کر بھاگنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن گلتی سے کوٹ کے اندر ہی ایک رسی سے لٹک جاتے ہیں فلم سہنسا میں دکھایا گیا یہ سین اسمائے کافی الگ تھا اور لوگوں کو کافی پسند آیا تھا لیکن ایکچلی یہ سین پورا کا پورا کاپی کیا گیا تھا سن انیس سو بیاسی میں آئی فلم کلاس آف ایٹی فور کے اس سین سے جس کے کلائیمیکس سین میں بھی ہمیں بلکل اینسے ہی کوٹ کے اندر رسی سے لٹک کر مرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے حالانکہ فلم سہنسا میں دکھائے گئے اس سین کے بعد دیس بھر کے بہت سارے کوٹ میں کئی جج نے پیٹیسن فائل کی تھی جس بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں دیس کی عدالت کا مجاگ بنایا گیا ہے اور اگر اس کو یہی پر نہیں روکا گیا تو آگے چل کر اور بھی ایسی فلمیں بنتی ہی رہیں گی حالانکہ یہ معاملہ زیادہ آگے نہیں بڑھ پایا اور سانت ہو گیا تھا فلم سہنسا میں امیتہ بچن امرس پوری کو کوٹ کے اندر ہی مارتے ہیں ایکچولی یہ ایسا دوسری بار تھا اس کے پہلے بھی امیتہ بچن سن 1983 میں آئی فلم اندھا قانون میں امرس پوری کو کوٹ کے اندر مارتے ہوئے ہی نجر آتے ہیں جس سمائے امیتہ بچن اور ٹینو آنند فلم سہنسا کی سوٹنگ کر رہے تھے اس سمائے اس سمائے یہ کافی لو بجٹ کی فلم اور بن رہی تھی جس کا نام تھا کون جیتا کون ہارا اور اس کے میکرس نے اس سمائے امیتہ بچن اور ٹینو آنند کو اس میں کیمیو رولز کے لیے تیار کر لیا تھا اور ایسا اس لیے کہ امیتہ بچن کے کیمیو رولز سے ہی ان کی فلم کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جائے گی جس میں دکھایا گیا امیتہ بچن کا سین کچھ ایسا تھا امیتہ بچن اپنی فلم سہنسا کی سوٹنگ کرنے کے لیے کار سے جا رہے ہوتے ہیں لیکن راستے میں ان کی کار خراب ہو جاتی ہے اور وہ ایک بس میں لفٹ لیتے ہیں اور بس یہاں پر کچھ سٹوڈنٹس کے بیچ میں لڑکیاں آگے ہیں یا لڑکی آگے ہیں اس بارے میں بحث چلتی رہتی ہے اور دوسری طرف فلم سٹوڈیو میں ٹینو آنند اور جگدیپ ان کے یہاں پر آنے کا انتجار کر رہے ہوتے ہیں فلم کون ہارا کون جیتا کا یہ سینہ آپ جرہ دیکھئے اس کے علاوہ جس سمائے فلم سہنسا کی سوٹنگ ٹینو آنند کر رہے تھے اس کے پہلے تک انہوں نے کسی بھی فلم میں بطور ایکٹر کام نہیں کیا تھا لیکن اسی بیچ میں ان کے پاس میں سال 1987 میں کمل حسن کی بائیف سارکہ کا فون آیا اور انہوں نے ٹینو آنند کو بتایا کہ کمل حسن کی فلم پسپک بن رہی ہے اور اس میں پہلے ویلن بالے رول کے لیے امرس پوری کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن ڈیٹس کی پرابلم کے چلتے وہ اس میں کام نہیں کر پا رہے ہیں اور اب وہ ٹینو آنند کو یہ رول دینا چاہتے ہیں حالانکہ اس سمائے تک ٹینو آنند نے فلموں میں کام نہیں کیا تھا اور وہ فلم سہنسا کی سوٹنگ بھی کر رہے تھے اور یہ بات ٹینو آنند نے امیتہ بچن کو بتائی کہ انہیں تمیلانڈو سے ایک فلم میں کام کرنے کا آفر آیا ہے اور یہ کیول ایک دن کی ہی سوٹنگ ہے انہیں وہاں پر جا کر ایک دن سوٹ کرنا ہے اور دوسرے دن واپس آنا ہے تو امیتہ بچن نے بھی ٹینو آنند کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر وہ ایکٹنگ میں اپنا ہاتھ آجمانا چاہتے ہیں تو جرور آجمائیں اور ٹینو آنند ایک دن کے لیے تمیل نادو گئے اور وہاں پر انہوں نے فلم پسپک میں یہ والا رول نبھایا جو کی ایک سائلنڈ فلم تھی اور اس میں ان کا کوئی بھی ڈائیلوگ نہیں تھا اور اس کے بعد تو ٹینو آنند کو بتا اور ایکٹر بھی لوگوں نے کافی پسند کیا اور وہ ہمیں بولی وڈ کی بھی بہت ساری فلموں میں نہ جارائے فلم سہنسا کی سوٹنگ جب چل رہی تھی تب اس کے ایک پرٹیکولر سین کو لے کر امیتہ بچن اور ٹینو آنند کے بیچ میں تھوڑی بحث بھی ہوئی تھی ایکچولی بات یہ تھی کہ اس سین کے بارے میں امیتہ بچن کا یہ کہنا تھا کہ اس سین کو انہیں بلیک جیکٹ پہن کر سوٹ کرنا چاہیے جبکہ ٹینو آنند چاہتے تھے کہ امیتہ بچن نے سین میں پولس کی یونی فارم ہی پہنے جس کو لے کر ان دونوں کے بیچ میں اس سمائے کافی بحث چلتی رہی اور کس سمائے کے لیے فلم کی سوٹنگ بھی ڈیلے ہوئی حالانکہ بعد میں ٹینو آنند کے پتا اندر راج آنند آئے اور انہوں نے امیتہ بچن کو سمجھایا کہ ٹینو آنند صحیح بول رہے ہیں اور تب جا کر امیتہ بچن نے اس میں پولس کی یونی فارم پہنی اور اس والے سین کو کمپلیٹ کیا اس میں امیتہ بچن کے دوارہ پہنی گئی جو ڈریش تھی اس کا وجن لگ بگ 28 کلو تھا اور اس میں ان کا جو لوہے والا ہاتھ دکھایا جاتا ہے اس کا وجن ہی اکیلا لگ بگ 14 کلو تھا جبکہ اس سمائے امیتہ بچن مشتینی اگریبس نام کی بیماری سے گجر رہے تھے اور ان کی مسلس کافی کم جھوڑ تھیں حالانکہ اس کے سالوسن کے لیے ٹینو آنند نے انہیں سجیشٹ کیا تھا کہ وہ کم بجن والی ڈریش بھی ان کے لیے بنوا سکتے ہیں لیکن امیتہ بچن نے کہا کہ وہ اتنی بھاری بھرکم ڈریش پہن کر ہی اس کو سوٹ کریں گے کیونکہ اگر وہ کم بجن والی ڈریش پہنیں گے تو ان کی باڈی لینگویج ویسی نہیں آ پائے گی جیسی آنی چاہیے اور بعد میں امیتہ بچن نے اتنی بھاری بھرکم ڈریش پہن کر ہی فلم سہنسا کے ان سارے سینز کو سوٹ کیا تھا فلم سہنسا کے لیے ٹینو آنند نے ڈشٹیبیوٹر سے سیپ پائے ٹیریٹری لگوک پچتر لاکھ روپے چارج کیے تھے اور ٹینو آنند کے دوارہ رکھے گئے اتنے زیادہ پرائز کو دیکھ کر ڈشٹیبیوٹرز کافی گسے میں تھے لیکن ٹینو آنند کا یہ کہنا تھا کہ اس کے پہلے امیتہ بچن کی فلم جب آخری راستہ اسی لاکھ پائے ٹیریٹری میں بکی ہے تو سہنسا کے لیے پچتر لاکھ پائے ٹیریٹری تو بنتا ہی ہے حالانکہ ڈشٹیبیوٹرز نے یہ فلم کھڑی دی اور اس سمائے اچھا خاصا منافع کم آیا ڈشٹیبیوٹرز کے علاوہ تھیٹر اونر اور یہاں تک کی بلیک میں ٹکٹ بیجنے والوں نے بھی اس سمائے لاکھوں روپے کمائے تھے لوگوں کے بیچ میں امیتہ بچن کے کمبیک کا کریج اتنا زیادہ تھا کہ فلم ریلیس کی ڈیٹ بارہ فربری رکھی گئی تھی لیکن کچھ سینٹرز میں لوگوں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے یہ فلم ایک دن پہلے ہی ریلیس کر دی گئی تھی ٹینو آنند نے بتایا کہ اس سمائے جب فلم سہنسا کی ایڈوانس بوکنگ چل رہی تھی تب اس سمائے وہ ایک بار ممبئی کے پاسپورٹ آفیس کے بگل سے گزر رہے تھے تو وہاں پر بہت سارے لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی اور ٹینو آنند کو لگا کی سائد یہ لوگ پاسپورٹ بنوانے کے لیے یہاں آئے ہوں گے لیکن بعد میں ٹینو آنند کو پتا چلا کہ یہ لائن فلم سہنسا کی ایڈوانس بوکنگ کے لیے لگی ہوئی ہے اور پاسپورٹ آفیس کے پاس میں ہی ستیم سبم سچی نام تھیٹر میں اس کی بوکنگ چل رہی ہے اور اتنی ساری بھیڑ جو انہیں نظر آ رہی ہے وہ فلم سہنسا دیکھنے کے لیے ہی آئی ہوئی تھی فلم سہنسا کے ایک سین میں امیتہ بچن امرسپوری سے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہیں کیسے پتا کہ وہ الہاباد کی ہیں ایکچولی یہ سین امیتہ بچن کی ریال لائف سے ہی رکھا گیا تھا ان کا جن میں الہاباد میں ہی ہوا تھا فلم سہنسا کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اس کے کچھ سین سے میں ہمیں تھوڑی بہت گلتیاں بھی نظر آتی ہیں جیسے جس سین میں امیتہ بچن امرسپوری کو گھزیٹ کر کوٹ کے اندر لے جاتے ہیں وہاں پر اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو ایک چھوٹے سے فریم میں ہمیں نظر آتا ہے کہ امرسپوری ایک سکیٹ بورڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں جس میں نیچے پہیے لگے ہوتے ہیں اور امیتہ بچن انہیں گھزیٹ کر لے جا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ایک اور سین تھا جہاں پر سرط سکتے ہیں بستی کو اجالنے کے لیے جاتے ہیں اور سہنسا وہاں پر بچانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر امیتہ بچن ایک ویلن کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں ایکچولی یہاں پر اگر آپ ویلن کو دھیان سے دیکھیں گے تو ویلن کے اوپر ہمیں ایک چین بندی ہوئی نجارہ رہی ہے جس کے سہارے ویلن کو اوپر اٹھایا گیا ہے فلم سہنسا کو لوگوں نے جتنا پسند کیا اتنا ہی پسند اس کے میوزک الیبم کو بھی کیا تھا جس کو امر حلدی پور اور اتپل ویسواس نے کمپوس کیا تھا اور ان کے دوارہ کمپوس کیے گئے اس سمائے لگ بک ساری ہی گانے پاپلر ہوئے تھے گانوں کے لیرکس لکھے تھے آنند بکچی نے اور یہ گانے تھے جانے دو جانے دو مجھے جانا ہے ہوگا تھانے دار تو میرا دلدار تو اندھیری راتوں میں سنسان راہوں پر اور او بہنا او بہنا گانوں کے لیرکس لکھے تھے آنند بکچی صاحب نے اور ان گانوں میں آوازیں تھیں کسور کمار لطا منگیز کر محمد عجیز کی بات کریں اس کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بک دو کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے اور اس سمائے انڈیا میں اس نے چھ کروڑ بیس لاکھ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور ورلڈ وائیڈ میں لگ بک سات کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور فلم سہنسا سال انیس سو اٹھاتی میں آئی ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور اس سال یہ پیسے کمانے کے معاملے میں باکس آفیس پر دوسرے نمبر پر رہی تھی اس سال کی اگر ٹاپ فائی فلموں کی بات کریں تو پہلے نمبر پر تھی فلم تیجاب دوسرے نمبر پر تھی سہنسا تیسرے نمبر پر تھی پاپ کی دنیا چوتھے نمبر پر تھی قیامت سے قیامت تک اور پانچوے نمبر پر تھی خون بھڑی مانگ فلم سہنسا کو آئی ایم ڈی بی پر 6.3 آؤٹ آف ٹین ریٹنگ ملی ہوئی ہے ملا تھا انیل کپور کو ان کی فلم تیجاب کے لیے آگے چل کر فلم سہنسا کے ریمیک کو لے کر بھی کئی خبریں سامنے آئیں جن میں یہ کہا گیا کہ کرن جوہر اس کا ریمیک بنائیں گے لیکن اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری سامنے نہیں آئی ہے اور اس کے ریمیک میں ہمیں امیتہ بچن کی جگہ پر کونسا ہیرو نجر آئے گا اس کے بارے میں ابھی کوئی بھی کھولاسا نہیں ہوا ہے لیکن آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ اگر اس کا ریمیک بنے گا تو اس میں کونسے ہیرو کو سائن کرنا چاہیے ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا اور فلم سہنسا آپ کو کیسی لگی تھی اور اگر آپ میں سے کسی نے اس کو اس سمعے سنیما گھر میں دیکھا ہو تو ہمیں سنیما گھر کا نام اور سہر کا نام بھی جرور منسن کرنا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کچھ اور اینسی ہی انٹرسٹنگ اور روچک باتوں کے شاد